اسلام علیکم ڈیر سرینٹس ویلکم ٹو ڈا کلاس آف جین کلوننگ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پی سی آر What is پی سی آر؟ پی سی آر سٹرنس فار پولیمریز چین ریاکشن اور یہ جین کلوننگ سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ڈیفرنٹ اس لئے ہے کیونکہ یہاں پر جین کلوننگ میں ہم نے پچھلے ویڈیوز میں ہم نے دیکھا کہ جین کلوننگ میں ہم لیونگ سیلز کو کلوننگ کے لئے یوز کرتے ہیں جبکہ یہاں پر ہم ایک مشین کو یوز کر رہے ہیں ایک ٹیسٹ ٹیوب کے اندر مکسچر یوز کرتے ہیں ایک سیگمنٹ آف ڈی این اے کی کوپیز بنانے کے لئے پی سی آر اس کیریڈ آؤٹ این سنگل ٹیسٹ ٹیوب سمپلی بائی مکسنگ ڈی این اے یعنی وہ ڈی این اے جس کی ہم نے کوپیز بنانی ہے اور اس کے ساتھ بہت سارے ری ایجنٹس یوز کریں گے انزائنز یوز کریں گے پالیمرائزیشن کے لئے جو کہ ڈی این اے پالیمرائز انزائن ہی یوز ہوگا پرائمرز اس میں یوز ہوں گے اور ساتھ میں جو نیوکلوٹائنٹس ہوتے ہیں وہ بھی یوز کریں گے یعنی وہ سارے کے سارے جو را میٹیریل ہیٹی اے نے بنانے کے لئے جو یوز فل ہے وہ سارے ایک ٹیسٹ ٹیوب میں مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ایک مشین میں رکھ دیں گے اور اس مشین کو ہم نام دیتے ہیں ترمل سائیکلر یا پالیمرائز مشین پھر اس کے بعد وہ ترمل سائیکلر کرتا کیا ہے وہ ترمل سائیکلر میں ہم پری پروگرامڈ اس کے ڈیفرنٹ ٹیمپریچر سیٹ کروانے پڑتے ہیں یعنی کچھ ٹائم کے لئے ایک ٹیمپریچر پھر کچھ ٹائم کے لئے اٹومیٹکلی کچھ ٹائم کے بعد دوسرا ٹیمپریچر پھر کچھ ٹائم کے بعد تیسرا ٹیمپریچر اور اس طرح یہ سائیکلنگ اس کی چلتی رہتی ہے اور بیس ایک سٹیپس آف پی سی آر ایکسپریمنٹ اور ایس فالوس آن دی نیکس پلائیڈ بے ہم دیکھیں گے یہاں پر ہم ایک سیگمنٹ آف ڈین اے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا جو کہ ڈبل سٹینڈڈ مالیکیول ہے اس کی اگر ہم پی سی آر مشین میں کوپیز بنانا چاہیں تو فرسٹ آف آل ہم اس ڈبل سٹینڈڈ آف ڈین اے کو جو کہ ایک سٹینڈ یہ ہے اس ڈین اے کا اور دوسرا سٹینڈ یہ والا ہے اس سیگمنٹ آف ڈین اے کو فرسٹ لی ہم اس کی ڈینیچریشن کریں گے ڈینیچریشن کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے پی سی آر مشین میں جیسے ہم اس مکسچر کو رکھ دیتے ہیں اس کو نائنٹی فور ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم کرتے ہیں نائنٹی فور ڈگری سینٹی گریڈ تک کچھ منٹ کے لیے گرم کرنے کے بعد یہ ڈبل سٹینڈ آف ڈین اے کنورٹ ہو جائے گا انٹو سنگل سٹینڈ آف ڈین اے میں یعنی دونوں سیگمنٹ جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ ہیڈروجین بانڈ کے ذریعے اٹیج تھے وہ ایک دوسرے سے علیدہ ہو جائیں گے نیکس ٹیپ میں ہم اس کے ٹمپریچر کو کم کر لیتے ہیں تقریباً 50 to 60 ڈگری سینٹی گریڈ پر کم کر لیتے ہیں کچھ منٹ کے لیے وہ 50 to 60 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر کس لیے ہم کم کرنے ہیں کیونکہ اس مکچر میں ہم نے جو پرائیمرز مکس کیے تھے ان پرائیمرز کی اینی لنگ ہوگی اینی لنگ مینز کہ یہ جو ڈینے سیگمنٹ سے اس کے ایک اینڈ کے اوپر یہ پرائیمرز اٹیج ہو جائیں اس اٹیجمنٹ آف پرائیمرز کو ہم اینی لنگ کہیں گے اور یہ اٹیجمنٹ کہاں پر ہونی چاہیے اٹیجمنٹ ان کے 3 پرائیمرز اینڈ کے اوپر ہونی چاہیے اس کے اوپر بھی 3 پرائیمرز اینڈ اور اس سیگمنٹ کے 3 پرائیمرز اینڈ کے اوپر یہ اینی لنگ ہونی چاہیے اور یہ پرائیمرز یاد رہے سپیشلی ڈیزائنڈ ہوتے ہیں ایسے ڈیزائنڈ ہوتے ہیں کہ وہ اس کے اس اینڈ کے اوپر اٹیج ہو سینٹر وغیرہ میں اٹیج نہ ہو انیلنگ یا اٹیجمنٹ آف اولیگونی کلوٹائٹس جو کہ ڈی این اے سیگمنٹس ہی ہوتے ہیں ان کے اٹیجمنٹ کے بعد ہم تمپریچر کو توڑا سا بڑھا دیتے ہیں تمپریچر بڑھانے کے بعد ریبان کتنا بڑھائیں گے سیونٹی فور ڈیگری سینٹی گریڈ تک بڑھا دیتے ہیں سیونٹی فور ڈیگری سینٹی گریڈ تک بڑھانے کی کیا ضرورت پیش آتی ہے اس لئے بڑھاتے ہیں کیونکہ اس مکچر میں ہم نے جو انزائن یوز کیا تھا ڈی اے پالیمریز انزائن جس کا سپیشل انزائن یہاں پر ہم یوز کرتے ہیں which is known as ٹیک پالیمریز ٹیک پالیمریز as you know well ٹیک سٹینس فار ترمس ایکواتیکس ایک بیکٹیریا ہے ترمو فیلک بیکٹیریا ہے اس سے ہم اس انزائن کو ایکسٹرکٹ کرتے ہیں جس کا optimum temperature یا best temperature best working temperature 74 ڈیگری سینٹی گریڈ ہی ہے 74 ڈیگری سینٹی گریڈ پر ڈی اے پالیمریز یا ٹیک پالیمریز انزائن اس سیگمنٹ کی پالیمریزیشن سٹارٹ کر لیتا ہے as a result کچھ منٹ کے بعد یہ جو single standard ڈی اے segments سے وہ it becomes double standard اس کی پالیمریزیشن ڈی اے ٹیک پالیمریز اس ہر ایک سیگمنٹ کے ساتھ properly نیوکلوٹائٹس اٹیج کر لے گا اور اس کی پالیمریزیشن کمپلیٹ ہو جائے گی پالیمریزیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ جو ایک سیگمنٹ آف ڈی اے تا جو ایک سیگمنٹ آف ڈی اے نی تا یہاں پر یہ سنگر سیگمنٹ آف ڈی اے نی کنورٹ ہو جاتا ہے into segments آف ڈی اے اس سیگمنٹ آف ڈی اے نی کے دو کپیز بن جائیں گے پھر ہم دوبارہ اس سائیکل کو ریبیٹ کریں گے ریبیٹ کرنے کے بعد یہاں پر جو اس سیگمنٹ آف جو کہ سیونٹی فور ڈی گری سنٹی گریٹ تھا اس سیگمنٹ آف ڈی اے نی کو اور اس سیگمنٹ آف ڈی اے نی کو بھی ڈی نیچر کرنے کی ضرورت ہے ڈی نیچر کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے ایک بار پھر نائٹی فور ڈی گری سنٹی گریٹ تک تپریچر بڑھا لیں گے دونوں سیگمنٹ جو ہے سنگل سٹینڈڈ ڈی اے نی سیگمنٹ میں کنورٹ ہو جائیں گے پھر اس کے انیلنگ کروائیں گے انیلنگ کرنے کے بعد ٹیک پالیمریز پالیمریزیشن کرے گا یہ سینکل بار بار ریپیٹ ہوتا جائے گا بار بار ریپیٹیشن کے ریزلٹ میں یعنی ایک سیگمنٹ آف ڈی اے نی دو سیگمنٹ آف ڈی اے نی میں کنورٹ ہو جائے گا دو والا پھر ریپیٹ ہوگا تو چار میں چار والا آٹھ میں آٹھ والا سولہ میں اس طرح ان کی ریپیٹیشن ہوگی اور ایک سیگمنٹ آف ڈی اے نی سیگمنٹ بنیں گے یہ ایک پراسس کمپلیٹ کرنے میں یعنی ایک سیگمنٹ آف ڈی اے نی سے دو سیگمنٹ آف ڈی اے نی بننے کا جو سائیکل ہے it generally requires only 10 minutes اور اگر ہم اس کو 30 ٹائمز اس سائیکل کو ریپیٹ کر لے اور پراسس نارملی چلتا رہے تو ایک سیگمنٹ آف ڈی اے نی تقریباً پانچ گھنٹے بعد اس سے ون بیلین آف سیم کاپیز آف ڈی اے نی سیگمنٹ بن جائیں گے تو اس لیے ہم اس رییکشن کو ہم پالیمریز چین رییکشن کہتے ہیں کیونکہ پالیمریز انزائم یوز ہو رہا ہے اور چین رییکشن ہوتا ہے یعنی ایک سے دو بن لیں ہیں دو سے چار بن لیں ہیں چار سیگمنٹ سے آڈ سیگمنٹ آف ڈی اے نی بن لیں ہیں اس کو آپ اس سلائد میں بھی اس سٹیپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی